سیدنا و سندنا و مستندنا سید و سعودنا سید اجدلنا انورنا اعلانا اعلانا ہوت دقوا بجمیلنا بجمیل رجتنا بجمیل سجردنا حادی ایماننا مبین قرآننا رابی علیلنا شافی علیلنا بوردک رب الجلیلنا بوردک رب جمعا امدتنا عصورتنا جدورتنا سلئراتنا سرط المنگبار سمتنا فتت اللہ فگالقا بگو سید او عدنا سم رفیا سم ندوا سم جدوا سم اللہ سم تملغا سم تحجم سم تنظم الى رب العالی سم نشهد انور نور صادقا وعالقا وکاملا وشاملا ومتعملا ومتنزلا ومتصرفا سم نشهد انور صادقا ومتعملا 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 ومتعم موسیقی 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 جس میں یہ ضرورت کوئی نہیں مزید کوئی ساتھی اٹھ کے تقریف نہ کریں جلال اللہ پڑے جلال قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانہ دا آمنہ قبول و منظور فرمائے اور امام الامیاء فخر الامیاء محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی صیرت اور سنت دے مطابق زندگی بسردرہ دی توفیق آنے فرمائے اور اصد و ستمام مسلمانہ دا اللہ خاتمہ بل ایمان فرمائے خدا دکھر دے اندر بیٹھے ہیں بڑی مقدس جگہ اس زمین کے ٹھوٹے دھوٹے جڑا بھی تشریف لے کے آنڈا ہے وہ مغز اللہ دی عبادت بستے آنڈا ہے بڑا ہی مقدس مقام ہی اللہ تعالیٰ اس مقدس مقام کے اوٹے بیٹھ کے اللہ دے قرآن دا آغاز سنن دے بدلے دے اندر مسلمان دی دنیا آخرت دے اندر کامیابی اطاف فرمائے ساڑی زندگی دا اکثر حصہ دنیاوی معاملات دے اندر بسر ہو رہے ہیں خوش نصیب و بھیک و بندہ جس نے اس پرفتن دور دے اندر بھی اللہ دے قرآن دی دین دی سچ مذہب دی در دے اندر تڑک اور شوق ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانہ دے اس شوق میں بھی قبول و موجود فرمائے ساڑا ایتھے کامنا دا مقصد ہے تُسا اپنے مسلمان بھی رامانوں اللہ دا قرآن سناؤنا اور قواتے کامنا دا مقصد ہے قرآن پاک دی جڑی بھی بات سمجھ آ جائے اس کے اوٹے پھر ساری زندگی عمل بیدا کرنا ساڑے کلوں قول آبائے قرآن نےیاں لکھیوں ہویاں کہانیاں سنننو تو انو نہ ملسن اور یائے قرآن جناتہ سکر اللہ دے قرآن نے کیتا ہے ولایت ترجیہ تفائید ہونے والے دو انہوں دی ولایت تر منکر تر حقیقت اللہ دے قرآن دا منکر نہیں مگر وضی کو ہوں گے جس سے بارے اللہ دے قرآن نے گواہی پیش کی تھی ہوئے مثلاً اللہ دا قرآن فرمان گا ہے اللہ ہو ولی جن لذین آمنو جڑا بندہ اللہ اور اس دے حسود دے ایمان پیدا کر کے اس دے مطابق عمل والی زندگی گزار دینتا ہے اللہ ہو ولی جن لذین آمنو تو ایسا ایماندار بندہ اللہ دا ولی بڑھا ولیاں اس سے کوئی نہیں رکھوئے ہونے دیتے کہ ولی کوئی نمی مغلوب ہون دیئے تو اٹھے بچوں بھی اگر کوئی قرآن و سنت نے مطابق ایمان اور عمل پیدا کیتی ہوگا ہے تا اس دی بنایت دے اندر شکلی دنجائش ہے میں کپڑے اتار کے گلی دے اندر بیٹس جاما بغیر پسل بھی کے گردو بغاں دے اندر پجڑیا پجڑیا نادیاں دے بچے آتھ مریندہ ہویا کسی نمی ندر آمان دے کوئی آنکھے کے پوچی ہوئی سرکار ہے تاوات اینا مطلب اس اللہ دے ولی دی پہنچان اس دے دیر دے اندر اللہ دے ولی نمی ترادو رکھ کے اگر ناپڑائیں کہ بلایت دے درجے دے ایفائل ہویا ہے یا نہیں ہویا تا اس دی گوائی پہ انو پیڑی کتابی چھو بگڑی ہے دنیا ایک آئے رات کے اندر جتے بھی کوئی بھی مسئلہ پس جائے ہر مسئلہ دا اعلان پر کے آیا ہے تو وہ اللہ بھی سچی پتاب قرآن بڑھنی آئے تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے تو یدیم ہو گیا ہے اور پرابری کر کے انصاف نال ماں دا حصہ بیند دا حصہ دی دا حصہ بیٹے دا حصہ تقسیم کرنا پہنگ گیا ہے تو اس نو تقسیم کرنا دا طریقہ بھی تیجنگی کتاب میں سکھایا ہے ہاتھ آگے تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے ہونک اس پہ آخری فرائل سرانجام دے میں مرہ والے لہ سمدو بٹا اس وستن توفہ ہونے دعا ہونے کہ اس دی دعائے مخترت کیتی جائیں تو اللہ فرمانا ہے جدو تیرا باپ دنیا تو چلا جائے تیرا معصوم بچہ تیو دے کے میں اللہ واپس رائے رہا ہوں تا غم مناورتا طریقہ بھی اگر سکھڑا ہے تو غم مناورتا طریقہ تیو میرے قرآن میں سکھا رہا ہے تیرے تیرے پر غم آگیا ہے مسلمان عالمینی علامت ہے کہ جب وہ مصیبت آن دی ہے پریشانی آن دی ہے اس وقت او بامیلہ نہیں بچینہ او غال نہیں چھکینہ او ہاتھیں نہیں پھٹینہ بلکہ آدھا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ اللہ اِس زندگی دے وَالَمِی کُو ہے اگر زندگی لَوْنَ مَالَمِی اِس زندگی تا موت تے خیصلے کرنا نہ کاؤں کیونکہ زندگی تے موت بڑھانا نہ کاؤں اللہ تکی وَالَقَلْ مَوْتَ وَالْحَيَاتَ اِس زندگی تے موت تکلیق کرنا نہ کاؤں ہے دنیا جہاندی ہر کتاب رو مسلمان میں پڑھے آئے مگر کڑی ادایت مقصر بڑھے آئیے اس کتاب تے میرے مسلمان نہیں نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے وہ فرمان دے کہ اگر تو اٹھے اٹھے مسلمان ہیں انانوں او مسلمان ہے خرنتے جڑے مدر دے اندر نبی پاک دے لان بڑھا رکے تے جیاد پڑھے گئے وہ ایسے لوگ آنے کہ وہ اللہ دی حلال کردہ چیزیں تو بھی اس قدر کی اجتراب کردے لانے کیونکہ یہ دنیا پہ مارتی بڑھا تو ساڑھا کی مان خرام نہ ہو جائے اور اتنی اجتراب کردے ہاں جتنی آج کا مسلمان حرام کھانتے لیچ پارید نہیں کرتا وہ حلال چیزیں تو اتنا اجتراب کردے اُنہا تھی خدمت دے اندر اگر کوئی حلال مار پیش کریتا جائے تو اس وجہ تو نان لیدے کیا یہ مان تھی وجہ تو ساڑھا کی مان نہ خراب کردے اگر وہ مسلمان آئیتے مسلمانوں بے خورائیں تو آٹھ مکنل پہ اینہا لوقناھتے آخرام دے نال کوئی حصہ اینہاں نا آخرillas ایمان اور یقین اپنے ایمان کا زیادہ سارے مدر گفرد ہو جو سمجدار ہو پڑھے لکھے لوگ ہو سیانے باپیوں دی اور آل ہو آپ اندازہ لانکے بس ہو کہ جس بندے دل دے اندر کے یقین ہوئے کہ میں اللہ دے دروار اس پیش کھوڑا ہے میں اللہ نے اپنی کے سکلانی ہوئی دن کی تا حساب دیونا ہے اپنے ایمان کا عزت سے آئے تو بندہ سنہا کرنا بستے تیار ہو سی جس بندے سے یقین ہوئے کہ میں اللہ دے دل دل دے اندر حاضر ہو رہے میرا نامیں عمال پیش کھیتا جانا ہے وہ بندہ شراب کے نیڑے پیسی وہ سودھ کھا سی وہ چھوٹ کھلے سی وہ کہے کہ ازدت میں حملہ کرے سی وہ کہے کہ دہاکتل بھی کرے سی کتان کرنا نہ سکے تیار نہیں ہو سکنا ایتان شراب پہ پیتا ہے ایتان دیاں پہ کریتا ہے جس بندے سے وہ اللہ دے سامنے کھڑا ہونڈ دے یقین ہیں جنہاں یقین ہوئے اوپاں دے کمریاں دے اندر بھی کھلو تے ہوئے تے عدیر دے بھی سب دی گھر مالی آنکھے دا کہ آم میرا مطالبہ پورا کرتے اوہ سواکت اپاں دے کمریاں دے اندر بھی کھلو گیا دے کالمہ آنا اللہ اللہ ایس مسیبت تمہیں مچا مانا نہ کاؤنے ایس گناہ کنوں میں محفوظ کرنا نہ کاؤنے کیوں انہاں پتا ہے کہ ہر آل دے میں چھ ہر گھڑی دے سارے اکتے نظر رکھانا لکھاؤں نہیں جدو ایمان اور عقیتہ اور عمل پیدا ہوئے کا ہے مطالبہ فرمانتا ہے اِنَّا لَا نُضِيُّ عَجْرَ الْمُسِدْهِينَ ایسے نیک بندے تھی نیکی نو مطالبہ سائلتے برباد نہیں کرتا اگر تُسا قرآن پاندہ مطالبہ فرماؤ اگر تولوں تائی ملے میں نظائش ہی کر سکتا اور یہ ایک شاعر آئیمت کے اور شیخ کے لفردائی جو آدھائی ساڑھے کو لفظی ہوں دن ڈانگا نہ ہونیوں کو لفظی ہے الفاظ ڈال زبان ڈال تو انہوں سمجھا سکتے ہیں ڈانگا نہ ہونیوں نہیں سمجھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے پاک پغمبر ہوئی اللہ نے فرمایا میرا پغمبر بل تیرا کم ہے تولید کرنا ہدایت تیرے اختیار دے ہمارے تیرا کم ہے مندو میں اللہ دی بات نوں امت تک پہنچا دے رہا ہنایت تیرا ہے میں اللہ دے اختیار چھے میرا پغمبر تو ایسا دعا کیتی ہے یا ابو جہدو میرے قدمہ ناوکر بڑھا دے یا عور بن خانتانس میرے قدمہ ناوکر بڑھا دے میرا قلمہ بڑھا دے مگر اللہ فرمادہ ہے میں اللہ دی مرنی پڑی ہے کیونکہ ہدایت تا اختیار میں اللہ دے ہاتھ دے چھے اور قتلتا ہی رہا نہ لے کہ پیانا ہاں تول کرتا ہے محمد قدمہ ناوکر بڑھا دیتا ہے تے دے دے ہسے دے اندر ہدایت نہیں آئی وہ فاؤتگر تا رہ گیا ہے پہ دلنا تا غلاف پکڑ گیا تا رہ گیا ہے اے محمد سچ جائے مگر اللہ میں بڑھا دے تیار نہیں ہوتا فاؤ آسمان کو پچھرتی پارش پر ساکے میرا گھنکا بھی کر دے مد بھی میں محمد تیری مار نہیں تیار گیا کیوں جو ہدایت افتیار نہیں دیکھو مگر مسلمان آدمی کرمہ پڑھا نالا مسلمان آدمی پیغمبر دے عشق دعاوہ کرنا اللہ کم اور کم اور کوشش تا کرنی چاہیدی ہے پیارے پیغمبر دے مر عبی السلام تے جنردی کرنی چاہیدی کہ نہیں کرنی ساڑے مسلمان بھی چھتے ہیں اور میں ایک سواد کرنا میرے نراز کرنا یا اگر میں توڑے لال کو کرنا باتا توڑے لال کرنا زیادتی تو انہوں گاہل مندہ کرنا میری کیا جو رہا دی تو سندھیر دوں میرے باپ دی کم اور دے بیچے ہو میرے دادے دی کم اور دے بیچے ہو میں دوڑا بڑا احترام کرنا مگر اس وقت قرآن اور پیارے پیغمبر دی سنتی بات آئے اس وقت بے شک میرا باپ بھی ہویا تو میں آگو بیان کرنا تو پچھا کوئی نہیں اور نراز رہو گیا سواد اکمہ توڑیا گیا مسلمان آدمی پیغمبر دی سنت تاپاواند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جیڑا پیغمبر دے جیسے کدر آوک رہتا ہے پیغمبر دے طریقے جو مطابق آبڑی ندری دولارے اور جیڑے پٹڑے بیٹھے ہو یا جوان بیٹھے ہو ایدس ہو تو سندہ ہی مناہ کے تو اکمہ پیغمبر دی سنت تاعمل کیتا ہے سوچا دا مقام ہے ہنگا ایس جا دا کرے ساتھ تو سندہ آراز ہوگئی کھا ہے تو سمسلمان پیغمبر دی سنت تاعمل کیتا ہے جو سندہ ہی مناہ کے تو اکمہ پیغمبر دی سنت تاعمل کیتا ہے ہیت لکھ چوئی ہزار کرو پیش امبیائی کرام جو آئے انہوں نے کیوں کو تاریل نہ آئے ہیں ہاں جی اوکے نبید بارے خویلے فلان اللہ پنمبر شیم کریں تہائی لوگ بیلا ہیت لکھ چوئی ہزار کرو پیش امبیائی کرام آئے سارے ایمان ہیں مگر انہ سارے امبیائی نبوت کمالات ہے پاسے ایمان کے امبیائی فقران انگیا گوھرے کی نما بدر جنزی حضرتہ پوری کائنات تک پھنبر کر کے آیا ہے میرا ایمان محمد الرسول اللہ اس پیغمبر نے ایمان چہرے ترکھن تکراہ حق محسوس نہیں کی تھی بلکہ انہ والا دی شانت جان کی تھی تو اس پیغمبر نے عشق دلاوہ بھی کریں تو اس پیغمبر بھی سنت منا کے پنیا ناریا لی نظر کر لیں مد اُلٹا ایسا کنہ ہے کہ دیڑا بندہ کریں دا ہے تو پیسے بھار کے کریں ہی کونہ ہوندہ ہے مست کنہ کریں ہی کونہ پیسے بھار کے کریں تو ہی کونہ ہوندہ ہے جس پیغمبر بندہ پیسے بھائیں دا ہے مگر کونہ ہوندہ ہے کونہ ہوندہ ہے مست کنہ کوئی لذت محسوس کریں دا ہے مد ایسا کنہ ہوندہ ہے بندہ ہوندہ ہے مجھے کونہ پیسے بھار کے زنا پیتھ رہے دینے پہنمت دنیا ہے جب لوگ پیسے بھار کے اور کا قرائد لے آکے زنا کریں دے ہیں میں کوئی نمیہ کرنا ہوئی نہیں کرنا بیٹا یہ ساڑھی معاشرے دیاں گویاں ہیں پیسے بھار کے زناح کی تس چلو جھاٹکان اور سجلانتی لدتا محسوس کیتی ہے ایک اے پیسے بھار کے اُسطرہ پھنایا ہے اُسطرہ کارتے ہوں کے لئے لزن جلی ہے اینا مطلب تو گناہ بھی کیتا ہے پیسے بھی بھرمتے تیموں لذت بھی بے لذتا گناہ پیارے پیمبر دی سنت تے عمل کرنا ہے پیارے پیمبر دی اشت دعوی کرنا ہوا پیارے پیمبر دی معدد اسلام دی کلمہ پڑنا ہوا کدھی بھی پیمبر دی سنت تے قبل نہیں کر سکتا کدھی پیمبر دی سنت تے وفای نہیں کر سکتا کدھی پیارے پیمبر دی سنت تے دعا نہیں کر سکتا اتنگا اور پیدا کرنہائی تیمت اسپیانے پیمبر دی امت damping کو کیلج ہوئی نہیں ساری بیاں ساری بیماریاں کل اوپر چڑھ راستے ہیں ایک نسطہ دسیئے دسیئے چاہے جنتو ساکھی جازت دے ہو تو دسینے ہیں نہیں تھا اصل خدا تھا میرے والد مہترم دا امنا آئی اوپی تشریف لیا جو کہ انہاں قریب فاردیاں نظرہ دسامنے دلوہ افروض بسن میرے عزیز ہن ساڑھی جماعت دے مایانات قبیب حضرت مولانا صدیق صاحب انہاں میں ارشاد فرمایا ہے بکمان کہ تسا بھی تھوڑا یہ ٹائم نگا اور دو چار میں تکر میں برداشت کر سکتے ہو دنہا لائینا نہیں تھا والد صاحب انہاں کرے ناں جو صحیح کے تشریف لیا اجازت یہ تسوڑا جاتے سامنہ علیہ وردہ جی کو دلے خودے الَّذینَ يُمَسِّقُونَ بِالْقِطَابِ الَّذینَ يُمَسِّقُونَ بِالْقِطَابِ بعض نے کہا جائزہ ہے بعض نے کہا نہ جائزہ ہے علماء دیوبان یوں فرماتے ہیں علماء بیلوی اہل سنت یوں فرماتے ہیں ہمارے اقابرین نے یوں لکھا ہے اللہ دے قرآن کو نوٹیڑاوی مسئلہ پچھے آجانا ہے اور دو ٹو کو ستید ہی کام کی گل کرنا ہے دو دخی گل نہیں کرنا عواموں مغالدے اللہ مبتلانی کرنا اللہ دے قرآن کو نوٹیڑاوی مسئلہ پچھے آجانا ہے اللہ دا قرآن دن کے دن چھوڑتے بیان کر دینا ہے اس وقت سے اللہ نے مسلمان مردم کی گزارنا آسان طریقہ سو جائے تا بدریہ قرآن نے سو جائے کہ مسلمان آدمی دنیا دیار کی دعاو کا مطالعہ کرے گا ہے مگر قرآن دن میں نہیں لگنا اے دکل لوگ اچھے آجائے اے اگر میرا فرمی جمعہ نال تعلق ہے میرا دعوت نال تعلق ہے میرا اہل حدیث نال تعلق ہے میرا جناب اہل تشیر نال تعلق ہے اصلا سنید پر لی آئے اللہ دا قرآن فرمانا ہے جی اگر تُو میرے قرآن نو سنجھے آبانا جی میرے قرآن دے مطالعہ کی دعاو کا جی اگر تُو میرے قرآن دیا پرائیا کی دعاو دیاو تَا تُو دیو بندی نہ بڑھتا تو پرلوی نہ بڑھتا تو شیعہ نہ بڑھتا اگر تَا ایک فرمانا ہے ملک اسلام دینن میں اللہ نے دوڑن سے مذہب پسند گیتا ہے تک اسلام پسند گیتا ہے مذہب اسلام تے چلے والا پر علمی نہیں بڑھا مذہب اسلام تے چلے والا دیو بندی نہیں بڑھا مذہب اسلام تے چلے والا آیاتی پہ مناتی نہیں بڑھا مذہب اسلام تے چلے والا ہے وہ اللہ نے سچے مدر دے چلے والا دنہا اللہ نے مسلمان رکھا اللہ نے مسلمان رکھا ادیو بندی پڑھنا بارچے یا مسلمان پڑھنا بارچے مسلمان اور جب ہی کوئی پوچھے تا انہا کیا کرو اس ادیو بندیوں میں آئے اسا بریل بھی آئے سینہ تھاک کے اول نہ لیا کرو پھرہ قرآن میں پڑھا مسلمان رکھا مسلمان رکھا اے بندی کوئی پچھے لکھے میاں کون ہوں دے اگر وہ پچھے نا مسلمان تو وہ سوال مکمل نہیں ہوتا پچھے تو ساں کیڑے مسلمان پچھے لائے کہ نہیں پچھے تو ساں کیڑے مسلمان ہیں کدھی کہیں عیسائی مکتھے جو دکل کسے پچھے ہوئے تو کون ہے تو ساں کیا ہوئے میں عیسائی آن دے تو جواب ہے جو زباد پچھے ہوئے تو کیڑا عیسائی تو کیڑا عیسائی کیڑا فرقہ نال تعلوہ کر رہا ہے عیسائی نے فرقہ نہیں بڑھایا ہندوان نے نہیں بڑھایا فرقہ بڑھایا ہے تو ملہ نے بڑھایا ہے فرقہ بڑھایا ہے تو مسلمان نے بڑھایا ہے اس نے قرآن کو دو بھی اختیار کی تھی ہے اگر قرآن کو آپ پڑھے ہانا اللہ اداعاتا ہے مسلمان فرقہ اندر تقسیم تو یہ کہاں بڑھایا ہے پسانی بڑھایا ہے وہ بندیتی دعویٰ تے ہوئے پولین ہاتھ مار کیوں مو کٹس ہوئے جراب بریبیتی دعویٰ تے ہوئے وہ مو لتانا اچھے دیا ہے اللہ نے پرنگوہ کے مدب اسلام تی دعویٰ جتی ہے جو بندی پرنگوہ نہیں تی دعویٰ اللہ نے پرنگوہ فرمانا ہے وَاَحْتَسِمُوا بِحَابُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَاَحْتَسِمُوا بِحَابُ اللَّهِ چھوڑو اپنیاں کابرین لوں چھوڑو اپنیاں پوتیاں لوں چھوڑو اپنیاں ریوائتہ لوں آ جاؤ تے حل لگے پورا ہونتے مطبع کو ہو گئی نے آئے تاکہ پاکستان دی تھردی دلتے مذہب اسلام دلا دے دوری جماعت پوری نہ پڑے سارے دیتے سرے دیتے آ جاؤ ایتے آجے مردہ کرو اللہ جبہ بھی کوئی کام کر سائے جبہ بھی کوئی عمل کر آئے اللہ کے قرآن سے مطابع کرنا بھائے ایتا نہیں فیاد کرنا جی اگر دیو پڑیاں نو پرل بھی من گئے تا چندے دو پھوارن جی اگر پرل بھی دیو پڑیاں نو پڑیاں نو پڑیاں نو پڑیاں تا تا ان کی دو پھوارن اے مولوی دے پھیجتا چکرے عمانوں نونا کے عمانوں دست کو گلوا کر کے اپنا دھیل پہ پڑیاں پڑیاں در حقیقت شملہ دے اندر نا اللہ کے قرآن دا حیاء ہے نا میری قرآن دیل سنت دا حیاء ہے تے اللہ فرماں دا ہے کامیابتن کی گزارتا نصفہ کہہ رہے نا اللہ کے قرآن دا حیاء ہے میرے قرآن مجھتا مالا ہے نتیجہ کیا نکل کر اِنَّا لَعْمُدِی وَعْجَرَ الْمُسْلِحِينَ میں اللہ ترینے کی نُزائے نہیں کرنا میں اللہ ترینے کی نُو برباد نہیں کرنا کیلے برباد کرنا ہے جلے بلنا اللہ مُچھو گے غیر اللہ درد گیا خلقا لائے ایک قام علی سکار ہے اٹھوئی علی سکار ہے تو پرشائے تو پرشائے اللہ فرمان ہے جلے بلنا اللہ مُچھو گے غیر اللہ درد پیامی دا اس وقت اللہ فرمان ہے عبیدت آمال احم فلا نقیون احم یوم القرآن وقت اللہ اس بن دنسالے عمل میں اللہ پر باد کردنا جلے بلنا اللہ مچھو گے غیر اللہ ترینے کی نیزی مگنا ہے اے نماز پڑھے تاہی میں اللہ آتا ہے اے روضہ رکھے میا آتا ہے ہبے تاہ اے حال کرے میا آتا ہے ہبے تاہ جڑا ایک ایک عمل میں اللہ پر بات کر دینا عمل قطبت دینا قبول ہے جڑا قلبہ اسلام پڑھ کے اپنی ساری دن ساری دنگی نکر میں دے حوالے کچھ جڑا بند آکے لا الہ حالت اللہ محمد الرسول اللہ قلمہ پڑھے زبان نال اقرار کرے قرآن نو یمسکون ابل کتاب خان نال ایلائی کھڑا ہوئے تو موڑا آکے بھئی جناب میں اللہ دے اتے ایمان نہیں رکھا کتابوں بھی ہانا اللہ ہی کھڑتا مگر میرے پیر اور یہ میں انہوں نے شجدہ بھی کرے میرے حضرت اور یہ میں انہوں نے نا دی جار نہیں بھی دیتا میرے پیر اور میں انہوں نے نال بن کے تلنے بھی دیتا انہوں نے نا دے اپنے دعوے دے اندر چھوٹا ہے اے پکوان پیہ کریتا ہے جیتا کلمہ اسلام سے ایمان ہوئے اور جیتا بھی سیدہ کرنے دا ہے تکیری ذاتوں کرنے دا ہے سیدہ دے لائی کھوڑے عبادت دے لائی کھوڑے تعظیم دے بچکی کا انسان دے کو جھکڑ دی جاتا دے جھکڑا ہمیشہ آپ نے خالق دے کلمہ پڑے قرآن مہانا لائی کھڑتا ہوئے تو مردت داری ریعا کے آنکھیں تمہیں پیغمبر دا آشق آنکھ جگر تو کلمہ پڑے محمد الرسول اللہ اپنی دوان دار آنکھیں بات کلمہ دا مطلب کیا ہے محمد الرسول اللہ میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ رسول منینہ اور جناتی سیدہ اور کردار جو اپنے عمل پڑے ٹھیک ہے ججیڑا کلمہ پڑے مگر اس تا عمل پیارے پیغمبر نال مشابیت اختیار نہ کرے انجھ سمجھو اس نے کلمہ اسلام تے ایمان خالی دعویٰ ہے مگر اس تا عمل بلکل عمل پیدا کر تاکہ دنیا آخرت دے اندر اللہ دے کو اتھے بھی اتھے بھی اتھے نال نواد دے ہوئے اور آخرت دے اندر بھی اتھے نال نواد دے ہوئے قرآن پاک اتنی آسان کتاب ہے تو انہوں سے در اچھے مولویوں نے توڑا ذہن پڑا ہے بلکل مالت مہترم تشریف لائے نارے تکبیر اللہ باکار کلم اللہ خان شاہ ملطان نارے تکبیر مرک دیشات توہید و سننہ انہا تشریف لائے وہ والد سے تشریف لائے آئے میرا تشریف لائے واپس اور مہترم تشریف لائے بیاں کرنا مناسبی لیکن کلنوں کیا پاس سیدھا لائے اگر جو دو منٹ ہو اور پر داشت کر سکتے ہیں موسیقی میں اللہ نے کامی آگے دن کی گدانا تکڑی کا نصیر یو مصروں کا بل کتاب میرے قرآن نوحانا لالا یارے فضائلِ عمال نوحانا لالا نال تو اڑی زندگی دیا پر ہدایت نہیں آنی میں اللہ دی کتاب دی گل پیا کرنا دنیا دیا کتاباں اڑ دیا جاویل دنیا دیا ریائتاں اڑ دیا جاویل دنیا دیا کابل اڑ دے جاویل جتے اللہ دے قرآن دی بات آ جائے اُتھے نہ تیرے پیر دی چلنی ہے نہ میرے پاکنے نہیں آکھے آ ساتھے بزرگر پتر آئے سو ساتھا ہوں پھلا کے تیرے مسئلت عقیدہ مرا لیا ہے کہ ام بے یہاں اپنی کبروں میں زندہ ہے نہ ماتے بھی پڑھتے ہیں رزق بھی کھاتے ہیں بیویوں سے ملاقاتے بھی کرتے ہیں ساتھے بزرگر پتا کے آئے ایک خوب پڑھو تا پھرشتے لائے اُتھے جا کے پڑھو تا پر امبر آم بے اصورتا ہے ساتھے علماء نے ساتھے ساتھے لائے آم بے محمد آلانو فانا گاہ کی دمانا لیا ہے اللہ فرمانا ہے جے اکی دمانا لائے تکر آم نال جے عمل فتا تلائی تکر آم نال درہ بولو وفتا تکر آم نال درہ روڑو وفتا تکر آم نال درہ حج کا او太کر آم نال دریٹگوشیو وفتا تکر آم نال درہنبنیو وفتا تکر آم نال درس senzaفارو وفتا تکر آم نال درہاتروالا comد این تن کھانا فعل اے تکر آم نال آم подтر蹄 کسانو پر التبیع کہ تم دعا حلال میں آتھانا ہے یا حرام میں آتھانا ہے کیونکہ اللہ فرمانا ہے کلو ام آخر آردھے حلال میں آئیے پر کہ اگر دنیا پر میں اللہ دنیا آئے دل دل چھوٹھایا ہے سب پیدے رکھایا ہے کہ حلال میں آردھے پاک بھی ہوئے حلال میں دل رہا پر ملائے اگرہ کیا ہے کہ وہ مائل کی فادر اور ہمیں کھٹھی حلال میں لیکن اللہ فرمانا ہے دل دل میں آج против معلوم گویا ہے اگرہ کیا ہے موسیقی 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 میرا فرقیہ نمی چھوڑ گے جبار پانو چھوڑ گے اکار پانو چھوڑ گے کتاب پانو چھوڑ گے مجھ پانو چھوڑ گے یہ مصر کو اپنے دو کتاب اللہ دی کتاب محرم اللہ لگنا ہے اللہ فرمان دائیں نتیجہ کلانے 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 اگنا 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 یہ جای بروں نے دی ریکی روم اللہ تے دی جائے پر بر بار نئی نمار دیتا میری رحمت ہارا اللہ عنہ دیا ہے روزہ رج بیتا میری رحمت سبار میں گرہ دیتا بجین پتہ کیا ہے سبند وے اللہ کی پوٹا جو نمار پیدا دیتا ہے اگر دبیو آسرہ پہم لا ہے تو آمیاء و متاکر میں دا سبانہ دیتا قرآن نے حقیقت تھی کتاب کے لیمان کے رائی ہے قرآن تُوہاں تا میرے اکابرین دے آکھیں ہم یہاں اپنی قبروں میں زندہ ہے اللہ فرما رہا ہے قبروں میں دیکھیں ہمیں فونے سکتے ہیں یہ قرآن تا فیصل ہے اے میں قبیر آلے چو کتاب نہیں لنکے آلہ اے توہاں تے علاقے تھی مسجد میں جو تُسا جاں کے میرے رکھو رکھے ہیں کہ اگر اس سے کتاب ہی تو ثابت ہو جائے کہ قبروالا نبی ہوئے ولی ہوئے کتب ہوئے دورت ہوئے عبدال ہوئے علمہ ہوئے اکابر ہوئے کتی نشیر ہوئے جیلے موتا لے فیصلے آ جاوے مدل کے عمد تا کو گہنی سونتی طاقت اے اکیتہ کڑی کتاب نہیں دسے اے سکریتے دے ایمان رکھا لے ہاتھوں تا کرو نظر سجے کبھی بھی خیر کم من کر نہ بیٹھا ہوئے قرآن تا من کر گزی مسلمان ہو سکتا اللہ عمل بھی توفیق قناعت فرمائے مدلت